عثمان ڈرس اب کیونکہ ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے تو میں آپ کا فائدہ اٹھاتے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا واقعی آپ لوگ ارلی الیکشن کے لیے تیار ہیں اس معاشی صورت حال میں اس خراب صورت حال میں آپ اسے سمال لیں گے یا یہ تو آپ کے بھی فائدے میں جا رہا ہے آپ کی جو اپوزیشن ہے اس کی مقبولیت کم ہو رہی ہے آپ کی مقبولیت بڑھتی چلی جا رہی ہے کیا پلین ہے دیکھیں مسعود ہم بالکل نئے الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن جو موجودہ چیف الیکشن کمیشنر ہے جو مسلمی قنون کا ونگ بنا ہوا ہے بیسیکلی ایک پلٹیکر اس کے نگرانی میں تو ہم الیکشن نہیں لڑیں گے لیکن مسعود میرے بھائی میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کوئی بھی مسلمی قنون والا آئے اسے ہم دردی کیا کرو ان کو ایک زینی سٹروک ہوا ہوا ہے اور یہ جو سب کچھ بول رہے تھے میں نے کبھی ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لیا ان سے ہم دردی کرتا ہوں میں میشہ میں پھر ہی ٹریڈ کرنے ہوں بول رہے تھے اب سنو ذرا اب مسعود میں اب قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچیس لوٹے جو انہوں نے خریدے تھے وہ پچیس لوٹوں کے بارے میں ہمارے پارلیمانی شرکپوری اور فیصل میادی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے ان کو لوٹا نہیں سمجھتا کہ آپ نہیں دیں گے وہ پوری رپورٹ موجود ہے یہ صرف دھوکھا دینے کے لیے دو چار دن حمزہ شروانی اور پہن لے اس کو بھی شرم آ رہی ہے شروانی اتارتے ہوئے اس کی اگلے ہفتے شروانی اتار گئے گی مجھے بریک کیلئی کا جا رہا ہے ایک بریک کیلئی کا جا رہا ہے